اسلام علیکم سٹوڈنٹس اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے کیونکہ درخت ہوا کو ساپ سکتے ہیں اور انسان کے دوست ہوتے ہیں اپنے گھروں گلیوں کو کھوڑا کر کرٹنالیوں اور نیہوں میں نہیں بھینکنا چاہیے کیونکہ کھوڑا کر کر کھوڑے دانوں میں ہی ڈالنا چاہیے کھوڑے کو جلانا نہیں چاہیے کیونکہ اسے ہوا لودہ ہوتی ہے پلاسٹک کے تھالوں کا استعمال اور ان کو جلانا لودہ کے باعث بنتا ہے اور یہ ایک جنبی ہے سٹوڈنٹ آپ نے اس لیڈنگ کو دیٹیل سے کھوڑ کرنی ہے خاص الفاظ کی طرف آتے ہیں مرتبان، محول، قرار، سلوتہ، کارخانے، زہریلا، معاد، زراد آپ نے ان کی املاع کرنی ہے اور ان کے معنی آخری صفحے پر ان کے معنی لکھے گئے ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے اب ہم آتے ہیں مشک کی طرف مشک میں پہلا سوال ہے سبق کے مطابق دیتے دل سوالات کے جواب لکھیں سوال نمبر ایک ہے آمنہ کی مچھلی کیوں تڑپ رہی تھی جواب زہریلے پانی کی وجہ سے سوال نمبر دو ماحول سے کیا مراد ہے جواب ہمارے ایسے موجود تمام چیزیں ہمارا ماحول کہلاتی ہیں سوال نمبر تین ماحول کو علودہ کرنے والے کوئی سے دوہ سباب بیان کریں جواب تارخانے اور ٹرافک سوال نمبر چار ہے محولیاتی علوکی کی اقسام بیان کریں جواب زمینی علوکی، فضائی علوکی، آبی علوکی سوال نمبر پانچ ہے ہمارا اپنا ماحول کیسے ساپ ہم اپنے ماحول کو کیسے ساپ رکھ سکتے ہیں جواب زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر سوال نمبر چار ہے ماحول ساپ رکھنے کے لیے درخت کیوں اہم ہے جواب کیونکہ درخت ماحول کو ساپ سکتا رکھتے ہیں سوال نمبر دوہ سبق کے حوالے سے درخت لیورپا ٹھیک کا نشان لگائیں آپ ریڈنگ خود کریں گے آپ کو خود اخال کریں گے سوال نمبر تین ہے الفاظ کے متضاد لکھیں اندر، باہر، جاندار، بے جان، پاس، دور، سمجھ، دار، نا سمجھ، ساف، گندہ، زندہ، مردہ، ضروری، نام ناصف، یا غیر پروری، دوست، دشمن اس کے بعد ہے عراب لگائیں یہ آپ نے خود سوال حل کرنا ہے سوال نمبر پانچ ہے درجہ دل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں سوال نمبر پانچ ہے سوال نمبر پانچ ہے آج کے آپ کے لیسن مکمل ہوا سوال نمبر پانچ ہے 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 موسیقی